موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا جسم میری مرضی ہر سال یہ دورہ پڑھتا ہے اور کچھ ایسے لوگ جو نہ دین کے نہ کسی اور عمل کے نہ نمازیں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے سڑکوں پر نکل آتے ہیں گناہوں کا ایک ماحول گرم کر دیتے ہیں اور ایسی نازبہ غیر اخلاقی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں کہ انسان کہتا ہے اللہ کی پناہ اس سال تو حد ہی کر دی ایک ڈیوس کہوں گا میں اس کو بغیرت انسان پلے کارڈ اٹھائے پھر رہا تھا اور کہنے لگا کہ میرا جسم میری مرضی قرآن سے ثابت ہے حالکہ قرآن تو کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو کیوں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ نے اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ قرآن کہتا ہے اور یہ بغیرت کیا کہتے ہیں کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہتا ہے surat دھار اٹھا کے دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر رسولت الدھار اٹھا کے دیکھیں کہتا ہے بدبخت کہ اس کی آیہ نمبر تین یہ بات کا ثبوت ہے کہ میرا جسم میری مرضی حالانکہ سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لو قرآن آپس میں ایک دوسرے سے کسی کوئی آیت ٹکراتی نہیں ہے قرآن کی اللہ کہتا ہے تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ تو میرا دیا ہے میں نے بنایا ہے تمہارا کیا ہے اور اگر ایمان والے ہو تو اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَبْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ ایمان والوں سے تو صدع ہو گیا ہے ان کی جانوں کا ان کی مالوں کا وہ تو ان کے ہیں ہی نہیں وہ تو ان کے رب کے ہیں بھئی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو بارال وہ کہتا ہے کہ اس کی آیہ نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اور اسے راستہ بھی دکھایا اب خواہ و شکر گزار ہو یا خواہ نا شکرہ یعنی راستہ اللہ نے دکھا دیا کیا راستہ دکھایا ہدایت کا راستہ دکھایا سورہ تین اٹھا کے دیکھو کیا کہتا ہے تمہارا رب ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا لیکن یہ گرتوں سے گرتا ہو گیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ یہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی حالانکہ جسم اللہ کا مرضی بھی اللہ کی تمہارا کچھ ہے ہی نہیں تم مرضی کیا چلاتے ہو تو اب یہ بھی دیکھو کہ وہ اللہ کیا ہے وہ کیا کہتا ہے تم سے کہ اگر تم اچھا ڈیسیجن لوگے تو اچھا صلاح پاؤگے اور برا دیسیجن لوگے ناشکری کا دیسیجن لوگے تو اِنَّ اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَانًا وَسْعِيرًا تو آگے کہتا ہے ناشکری کے بعد کہ کافروں کے لیے تو زنجینے ہیں اور توق ہیں اور دہکتی آگ تیار ہے اور نیک لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں اور جو اچھے نیک اکار ہیں وہ ایسی شراب نوش کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے اور پھر آگے اور بیان ہے تو اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے اچھا آئیے آپ کو ایک اور قرآن کی آیت میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ قرآن کو مسکوٹ کرتے سے کہتا ہے مسکوٹنگ قرآن اپنی مرضی سے قرآن میں تعبیلات پیش کرتے پڑا تو نہیں ہوتا اور جن کو بتا رہے ہیں انہوں نے بھی پڑا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جو قرآن میں کہتا ہے قرآن میں یہ ایک سورہ یہ آیہ نمبر ہے نہ بتانے والے کو ترجمہ پتا ہے نہ پوچھنے والے کو پتا ہے اچھا ترجمے بھی اپنی مرضی سے کٹ چھاٹ کے ادھر سے ادھر سے دو تین لفظ پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ تفسیر پتا ہوتی ہے نہ تفہیم پتا ہوتی ہے نہ شان نزول پتا ہوتا ہے کوئی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی بس اٹکل پچو ہے کیونکہ اللہ سیدھا کرنا ہے ہدایت پانا تو ہے ہی نہیں اگر یہ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوتے تو کبھی سڑکوں پہ یوں نکل کے اس طرح کی نہ حرکتیں کرتے نہ اس طرح کی باتیں کرتے آئیے آپ کو قرآن کریم میں سورہ توبہ میں لے چلتے ہیں اس کی آیہ نمبر سیونٹی ون کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اسے بھی یہ مسکورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں دوستی کریں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس میں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ اس کا ترجمہ یہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تو آپس میں دوست ہیں ان کا ترجمہ ہے یہ اللہ کیا کہتا ہے اللہ یہ نہیں کہتا کہ مومنین آپس میں دوست ہیں سب کو دوستیاں کرا دو کہا دیکھو مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں اور مومن عورتوں میں سے مومن مردوں کے دوست وہ ہیں جو ان کے محرم ہیں اور اسی طرح مومن عورتوں کے دوست مومن مردوں میں سے وہ ہیں جو ان کے محرم ہیں تو یہ بات کو سمجھو نا کہیں گے یہ معنیہ کہاں سے آیا وہ بھی بتاتا ہوں آگے آیت میں تو پڑھو نا اب آپ دیکھو نا اس طرح دوستی یاریاں کرنے کی تو پھر آگے بات کیا ہوئی یعمرون بالمعروف وہ اچھائی کی تعلیم ترغیب دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَا عَنِي الْمُنْكَرِ وہ گناہوں سے روکتے ہیں اور انہوں نے کیا بازار گرم کر رکھے ہیں پوری آیت پڑھو نا مومن مرد اور مومن عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گناہوں سے جہنم کے گڑھوں سے نکالتے ہیں اور جنت کی طرف بلاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور نماز کو قائم کرتے ہیں تو نمازیں فوت کر کے مارچ کرتے ہیں اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَا اور زکاة دیتے ہیں وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ تو بڑی بردی سے کہہ کے چلے گئے نا کہ بھئی یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ مومن مردے اور مومن عورتیں دوستیاں کریں استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم یعنی تم نے اپنی گندگی اور غلازت میں قرآن کو بھی مسکوٹ کرنا شروع کر دیا ہے خدا کا خوف کرو کیا مو دکھاؤ گے رب کو کیا مو دکھاؤ گے یہ تو وہی ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ خلط ملط ماحول کیلئے تمہیں کہا ہے کہ اس طرح کے معاملے کرو اور اللہ کا رسول اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے قرآن میں اللہ کیا پیغام دیتا ہے اپنے رسول کی زبانی اولائی کیسے یرحموہم اللہ یہ لوگ جو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں گناہوں سے روکتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا ان اللہ عزیز الحکیم بے شخ خدا غالب حکمت والا ہے پھر خدا تو رحم کرے گا کس پر جو اس کے اطاعت کرے گا اور آپ سڑکوں پر نکل کر بےہودہ ناچ کر کے برہنہ برہنہ ادھ ننگے ہو کے غلیز زبان استعمال کر کے فہش گوئی کر کے فہش لباس پہن کے فہش خیالات کا اظہار کر کے فہش سوچوں کو عام کر کے آپ سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں استغفر اللہ العظیم اور ایسے کفریہ ایسے بے عدب اور گستاخی والے جملے یہ لے کر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی پرہ یعنی کوئی محصب کوئی تہذیبی آفتہ کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا اور یہ جنہیں ابھی اچھل رہے ہیں نا یہ نوجوان بن کے جو اچھل رہے ہیں یہ بغیرت ہیں ان کی گھر میں کل کرا کوئی بیٹی آئے گی نہ تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم اپنی بیٹی کو بھی اس سب کی اجازت دیتے ہو کوئی بغیرت ہی ہوگا جو کہے گا کہ ہاں اجازت دیتا ہوں استغفر اللہ العظیم تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو نیک و کار ہیں کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتن فی جنات عدن تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو مومن مرد ہیں مومن عورت ہیں جن کے لیے جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دیکھو نا قرآن کریم اپنی مرضی سے یہ پڑھتے ہیں بلکہ پڑھتے بھی کدھر ہیں کسی نے بتا دیا ہوگا اس کو لکھ کے لے آیا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پکڑا تو جائے گا لیکن ابھی تو چٹکلا چھوڑ دو کتنے گمراہ ہوتے ہیں پتا چل جائے گا جو گمراہ ہو گئے ہو گئے جو نہیں ہوئے وہ نہیں ہوئے لیکن اپنا تو تیر چل گیا ان کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے اگر یہی معاملہ ہونا کہ سب کھلا کھاتا ہے جس سے چاہے دوستی کرو جس سے چاہے یاریاں کرو تو پھر اللہ تعالیٰ سورة النساء کی آیاء نمبر 23 میں کیا یہ فرماتا کی حرمت عليكم امہاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخاناتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمہاتكم التي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمہات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا ودخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاخت اِلَّا ما قد سلف اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ یہ ساری فہرز دیتا تمہیں تمہیں تمہارے محرمات کی کہ ان سے تمہاری شادی حرام ہے تمہاری ماں سے تمہاری بیٹیوں سے تمہاری بینوں سے تمہاری پھپیوں سے خالاؤں سے بتیجیوں سے بانجیوں سے وہ ماں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور رضائی بہنوں سے اور ساسیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مبارش شرط کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پر ورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں یہ ساری فہرز دیتا اور کہتا تمہیں کہ تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی یہ بھی تم پر حرام ہیں یعنی بہو بھی حرام ہیں اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے پھر یہ لسٹ دینے کی ضرورت کیا تھی اگر مومن مرد اور مومن عورتے دوستیاں کرتے پھر ہیں تو یہ سارا کچھ بتانے کی ضرورت کیا تھی کوئی ضرورت نہیں بنتی نا ہے سب کچھ بتانے کی اللہ اکبر اللہ اکبر یہی مسئلہ مسلمان کا کہ اللہ کی کتاب پڑتا نہیں ہے جب پڑے تو پتا چلے نا کہ اللہ کہتا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو نا سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھو اللہ تعالیٰ بڑے بازے الفاظ میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کی بازے باتیں تو مانتے اور بازے نہیں مانتے فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ مِنْكُمْ لِلَّا خِزِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ایک لمحے کو سوچو اللہ کیا کہتا ہے کہ جو ایسا کرے گا کہ بازے تو مانتا ہو بازے نہ مانتا ہو نفس کی پرستش کرتا ہو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہو تو ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد آخرت بھی خراب اور قیامت کے دن سخت سخت عذاب میں یہ ڈالے جائیں گے سخت رسوائی ہوگی ان کی اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا رب ان سے غافل نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آ جائیں آپ کو قرآن کریم میں ایک اور سورہ مبارکہ میں لیے چلتے ہیں بات واضح ہو جائے گی نا میرا بھائیوں اور میری بہنوں جب قرآن پڑھیں گے قرآن سنیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں گی اور اس کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور قرآن کا پڑھنا قرآن کا سننا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے میں آپ کے سامنے سورہ صف کی ایک آیا رکھتا ہوں اس کو ذرا سامنے قسوٹی بنا کے رکھیں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان والوں سنو اللہ کیا کہتا ہے لِمَ تَقُلُون وہ باتیں کیوں کہتے ہو مَا لَا تَفْعَلُون جو کرتے نہیں ہو یہ بڑا بھاری جملہ ہے بڑا بھاری جملہ ہے یا ایوہ الذین آمنون لِمَ تَقُولُون مَا لَا تَفْعَلُون وہ کہتے کیوں جو کرتے خود نہیں ہو دیکھو قَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ لِمَا لَا تَفْعَلُون خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر خیال کرنا خیال کرنا خیال کرنا کہیں اس دنیا کے دھارے میں بہتے بہتے اتنے دور نہ نکل جاؤ کہ پھر پلٹنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے ناممکن ہو جائے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے کہ چاہو بھی تو پلٹ کے عادت کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جذبات کی روح میں بہتے 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 اپنے رب سے اتنی دور نظر نکل آتے ہیں کہ واپس آتے حیاء ہوتی ہے رب سے کیسی حیاء ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ حیاء ہوتی ہے جنہیں ہم ساری زندگی بھٹکاتے رہے جنہیں ساری زندگی ہم برا بھلا کہتے رہے جن لوگوں کو اب انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ ہدایت سے دور رہتے ہیں اور اسی عالم میں دنیا سے چلے جاتے ہیں سورہ حامیم سجدہ اس کی آئے نمبر چالیس آپ دیکھیں غور کریں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے اپنی مرضی سے تعبیلات اپنی مرضی سے بگاڑ اپنی مرضی سے جو مرضی چاہے بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و آمان میں آئے تو خیر جو چاہو سکر لو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے غور کرنے کی بات ہے مرضی ہے لوگ کہتے ہیں ہماری مرضی ٹھیک ہے برضی کر لو لیکن وہ دیکھ رہا ہے پھر پکڑے گا تو وَلَا يَخَافِ عُقْبَاهَا تو پھر جب پکڑ لے گا تو کسی کو جواب نہیں دے وہ نہیں ہے شدید العقاب بھی ہے اور شدید العذاب بھی ہے آگے ابھی تو انسان بڑا اپنا سینہ چڑھا کر کے سمجھتا ہے نا کہ میں کوئی بڑی شیعہ ہوں نا نا تو کوئی شیعہ نہیں ہے تو کوئی شیعہ ہے ہی نہیں اوقات کیا ہے اللہ بتاتا ہے قرآن میں تم ہو کیا ایک قطرے ہو اور کیا ہو بھی ایسے کہ اگر لگ جائے تو کپڑے دھونے پڑیں بندہ ناپاک ہو جائے اور کیا ہو تو اس سے زیادہ تو تمہاری حیثیت کوئی ہے نہیں اب آ جائیں یہ جو دوستی یاری کی باتیں کرتے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا یہ آخری بات ہوگی آج کی اس درس کی یہ جو دوستی یاری کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی عورت اور مرد دوست ہیں قرآن کہتا ہے استغفراللہ العظیم ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں تم کہتے ہو تم تو چاہتے ہو کہ بس کینٹین میں بیٹھا ہوں ساتھ ساری کلاس فیلوز بیٹھی ہو اور تم برگر کھا رہے ہو وہ بھی برگر کھا رہی ہو گپے لڑائے جا رہے ہو موویاں دیکھی جا رہی ہو کانسرٹس پہ جایا جا رہا ہو پارٹیز منائی جا رہی ہو ادھم ہو کوئی روک ٹوک نہ ہو کوئی کسی کے ساتھ بھی بیٹھا گپے ہاں کرائے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سورة النور اٹھا کے دیکھو آیاء نمبر تیس اور اکتیس اے میرے پیارے نبی آپ کہہ دیں آپ رحمت اللی العالمین ہیں آپ فرمائیں کہ دیکھو وہ جو رب رحمان جو رحیم ہے وہ کہتا ہے کہ رحمت اللی العالمین آپ ان سے کہیں قل للمؤمنون مومن مردوں سے کہہ دیں کیا یاغدو من اب سارہم کہ اپنی نگاہوں کو اپنی نظروں کو نیچے رکھو بچا کے چلو میری مرضی نہیں ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو میری مرضی نہیں ہے زنہ کے قریب بھی نہ پھٹکو ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہ ایسا کرنا پاکیزگی ہے پرہزگاری ہے کیونکہ جنت پرہزگاروں کے لیے ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ جو تم بناتے پھرتے ہو رب جانتا ہے خیال رکھنا اپنی دنیا کے چکر میں بناتے نہ پھر نہ باتے ہیں اور وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّا وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّا اور اپنی عرائش کو اپنے زیورات کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑنیاں اڑا کریں وَلَا يُبِدِّينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ آبَائِبْعُولَتِهِنَّ اور پھر آگے اللہ نے فیرس بیان کی کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر تم اپنی زینت کو کھول سکتی ہو تمہارا خاوند ہے تمہارا باپ ہے تمہارا سسر ہے بیٹے ہیں خاوند کے بیٹے ہیں بھائی ہیں بھتیجے ہیں بھانجے ہیں یہ جو محرم ہے نا رشتے تمہارے یا اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی اور غلاموں کے سوا اور ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں سے جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقع نہ ہو یعنی چھوٹے بچے نابالغ بچے غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں کو ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کی آواز کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی کتاب پڑھو تو پتا چلے نا میرا بھائی کہ قرآن کیا کہتا ہے اب تو اتنی گستاخیوں پہ یہ لوگ اتر آئے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کوئی کہتا پھر رہا ہے کہ مرد مرد ساتھ رہے کیا میرے نظر تمہاری نظر کی اوقات کیا ہے تم ہوتے کون ہو تم ہوتے کون ہو تم ہو ہی کچھ نہیں تب تم ہو ہی کچھ نہیں تو تمہاری سے ہی کچھ نہیں سے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے اگر مسلمان ہو یا کہہ دو کہ اب مسلمان نہیں ہیں تو پھر تمہارا اس میں کوئی سے ویسی بھی نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو آ کے اپنے جاہلانہ کفریانہ پاٹ پڑھاؤ بھئی مسلمان تو اسلام کی سنتا ہے یا کھل کے کہہ دو کہ اب مسلمان ہی نہیں ہے تو ہم ٹھیکے کہیں گے بھئی جاؤ تم تم مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر تم تمہارے سارے افکار ہی غیر مسلم ہوالے یا ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہو اور پھر قرآن کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو تو یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اب یہ فنڈڈ لوگ ہوتے ہیں پیچھے سے ان کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں پھر کیاں دی جاتی ہیں پھر یہ آگے آتے ہیں انہیں یہی دنیاد آتے ہیں اچھا انہیں جو ہے بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی صیرت کبھی نہیں بیان کر پتہ ہی کوئی نہیں یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت خبر ہی کوئی نہیں اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ ہی نہیں بی بی زینب آلِ بیتِ اتھار کے بارے میں اوہ کوئی جانتے ہیں انہیں کیا خبر اللہ نے تو خود اپنے نبی کے گھر میں نبی کی بنات میں بیٹیوں میں اور اپنے نبی کی بیویوں میں اگزیمپل سٹ کر دیا لیکن انہوں نے نہ اسے دیکھنا ہے نہ اسے پڑھنا ہے نہ اس کے بارے میں سننا ہے انہوں نے اپنی کرنی ہے لیکن دینِ اسلام کا نام لیں گے کیونکہ وہ ان کی شیلڈ ہے انہیں کسی چیز سے غرض نہیں ہے یہ صرف اپنی ذات کے پجاری ہے اللہ اکبر اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے انہیں بھی ہدایت دے اور یہ ان گناہوں سے بچیں برائیوں سے بچیں اور معاشرے کو ایک اچھائی کی طرف لے جائیں اگر مقصد اچھا ہو تو سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اگر سارا کچھ کا آوائی بگڑا ہوا ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا نماز کی پابندی کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں